سب سے پہلے سوال خواتین کی طرف سے سب سے پہلے سوال اس طرف سے کیا جائے گا اور اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا جزاک اللہ خیلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین سے پہلا سوال یہ ہے کہ محترم شیخ نے ایک کتاب کا ذکر کیا غم نہ کریں اس کتاب کے رائٹر مصنف کا نام بتا دیں خواتین سے پہلا سوال ہے کسی کو آتا ہے آجے 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 ان کا نام ہے محترم ڈاکٹر آئیز آلکرنی جواب درست ہے یہ یہ نام ان کو دیا جا رہا ہے جاوہ سکلز انسیٹیوٹ کی طرف سے اور بائی جاوہ سکلز والے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے ابھی مجھے میسیج کر کے کہا ہے کہ دارالفلا کے توسط سے انشاءاللہ جو بچے ہمارے پاس کمپیوٹر کے کورسز کرنے آئیں گے انشاءاللہ دارالفلا کی اس پروگرام کی محبت سے پچاس فیسر ڈسکونٹ انہیں دیا جائے گا اللہ جزائے خیر دے یہ جاوہ سکلز کی طرف سے بہن کو انعام دے دیں دوسرا سوال مردوں کی طرف جی پہلا سوال ہے ہمارے محزز مہمان نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ غیر مسلموں کو نزدیک حیاتاً طیبہ سے کیا مراد ہے چھے چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں ان میں سے تین آپ نے بیان کرنی ہے دائیں ہاتھ کھڑا کریں گے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہیں گے اور ہمارے محزز مہمان انتخاب کریں گے آپ سے مہدبانہ گزارش ہے آپ ایسے نہیں ہوگا دیکھئے ہمارا جو پروگرام ہے وہ تعلیم و تسکیہ ہے اگر ہمارا تسکیہ نہیں ہوا تو اس پروگرام کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ خموشی اختیار کریں بارک اللہ افیکم یہ انعامات کا سلسلہ نہیں ہوگا جب تک آپ خموش نہیں ہوں گے یہ یہاں ہی پڑے رہیں گے انعام ماشاءاللہ میرا خیال بچوں کو موقع دینا چاہیے جی مائی کدھر لائیں سوال کیا تھا جی ماشاءاللہ یہ بچے کو انعام دے دیں جی یہ انعام جاوا سکلز انسیٹیوٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے آج انعام بھی الحمدللہ ڈبل ہے یعنی دو دو انعام ایک ساتھی کو ملیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ تاون کریں گے تو یہ نظام چل پائے گا صرف ہاتھ کھڑے کرنے ہیں شور نہیں کرنا اپنی جگہ سے نہیں ہلنا دوسرا سوال خواتین کی طرف سے خواتین کی جانب دوسرا سوال یہ ہے کہ محترم شیخ نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عزیز کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ میں مالی تعاون نہیں کروں گا جنہوں نے سیدہ اشار رضی اللہ تعالیٰ نے پہ گناہ کے الزام لگایا اس جناب ابو بکر کے عزیز کا نام کیا ہے کوئی بہن یہ بتا دے ابو مستہ ابو مستہ ٹھیک ہے جواب درست ہے ان کوئی نام جو ہے مستہ ابو نہیں ہے مستہ نام ہے یہ درست کر لیں تیبہ ہجامہ سینٹر مشتاقل انہی کی طرف سے بہن کو انعام دیا جا رہا ہے اور یہ تیبہ ہجامہ سینٹر والے بھائی کہتے ہیں کہ دار الفلا کے اس پروگرام کی وجہ سے انشاءاللہ تیس فیصد ڈسکونٹ ہجامہ پر دیا جائے گا اگلا تیسرا سوال جو ہے وہ مردوں کی طرف جی دوسرا سوال پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ جی یہ انہوں نے تصاویر لینے ہیں جی اچھا یہ مفسرین کے نزدیک حیاتاں طیبہ سے کیا مراد ہے تین چیزیں یہاں پہ بھی آپ ذکر کریں گے بیٹا بھی باتیں گے وہ بچہ ہو آپ بیٹا پھر یہاں پہ آکھیں گے نیکس ٹائم یہاں پہ سلام علیکم حیاتن طیبہ سے مراد کہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہو اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے پا کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سبر دیتے ہیں جزاک اللہ یہ بچے کو انعام دے دیں یہ انعام بھی تیبہ حجامہ سینٹر کی طرف سے ہے ان کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے تیس فیصد حجامہ پر تیبہ حجامہ سینٹر مشتاق کرونی اگلا سوال خواتین کی طرف ہے خواتین سے تیسرا سوال یہ ہے کہ محترم شیخ نے خوشی کی کنجیاں جو بیان کی ہیں ان میں سے چار خوشی کی کنجیاں بیان کر دیں اسلام علیکم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لینا دوسروں کی مدد کرنا مشینری استعمال کرنے کی بجائے قدرتی چیزوں میں وقت گزارنا اللہ کا ذکر کرنا اور لوگوں کی تنقید پر صبر کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ جواب درست ہے یہ انعام ان کو ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ بہن کو انعام دے دیں ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے جی تیسرا سوال آپ بھائیوں سے ہے ہمارے شاکی محترم نے دو ریسرچس بیان کی ہے جو امریکہ کے اندر ہوئیں خوشی کے اوپر اس کے سن ذکر کرنے یہ گزارش ہے کہ خموشی اختیار کریں یہ بھائی یہ مائک والے بھائی اس طرف ہے یہ انیس سو چالیس اور دو ہزار پندرہ جی بارک اللہ افیق یہ انعام ان کو دیا جا رہا ہے ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے اگلا سوال خواتین کی طرف ہے جی خواتین سے چوتھا سوال یہ ہے کہ خوشی کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ تین کوئی بہن بتا دیں کوئی آنٹی غلط سوچ مستقبل کے خوف اور ماضی میں رہنا جزاک اللہ جزاک اللہ جواب درست ہے یہ بہن کو انعام ایچ کیفے ریسٹورنٹ کی طرف سے دے دیں اگلا سوال مردوں کی طرف جی چوتھا سوال ہے حدیث کی روح سے بادشاہ کون ہے جی اسان سوال ہے بس ہاتھ کھڑا کریں آواز نہیں آنی چاہیے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازیں دین کی روح سے بادشاہ وہ ہے جو اپنی راہ کا خیار رکھے عدل ہو حدیث حدیث بیان کی ہے ہمارے محزز مہمان نے وہ حدیث کو اوٹ کرنی ہے حدیث کی روح سے بادشاہ کون ہے سوری چلو بیٹا صبح اتھے تو اس کے پاس اچھی صحت ہو اور اس دن کا رزق ہو اور تحفظ ہو جی بارک اللہ فیکم جو آپ درست ہے یہ انام ہمارے محترم بھائی حاجی امران صاحب کی طرف سے بھائی کو دیا جا رہا ہے اگلا سوال خواتین کی طرف سے شور نہیں آنا چاہیے یہ جو مائک کے قریب خواتین شور کرتی ہیں اوپر شور آتا ہے یہ مناسب بات نہیں ہے انتظامیہ والی بہنیں اس بہن کو مائک کے قریب لائے کریں جس نے جواب دینا ہے اگلا سوال خواتین کی طرف پانچھوں سوال یہ ہے کہ گفتگو کے دوران خوشی کی راہ میں رکاوتیں بتاتے ہوئے ایک پہلو یہ بیان کیا کہ جو پاس ہے اس پر راضی نہ ہونا اس کے ذیل میں ایک حدیث کا مفہوم بتایا گیا تھا کوئی بہن وہ حدیث بتا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو جو اگر سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو یہ چاہے گا اسے اور سونے کا پہاڑ ملے امت کسی بھی حال میں خوش نہیں ہو سکتی یہ صرف مٹی سے ہی خوش ہو یہ جو آپ نے روایت بتائی ہے یہ کسی اور پوائنٹ کے تحت ہے جو میں نے گزارش کی ہے کہ جو پاس ہے اس پر راضی نہ ہونا اس زمن میں ایک روایت کا مفہوم بتایا تھا وہ واضح کر دیں یہ جواب درست ہے یہ انام بہن کو الانسار سکول مدینہ ٹون کی طرف سے ہے اگلا سوال مردوں کی طرف سے میں شیک سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی بیتاب ہیں جواب دینے کے لیے یہ بعد میں ہم سے پھر شکوے کریں گے اس لیے پیچھے کی طرف بھی ذرا توجہ دی جائے جی اسان سوال ہے ہمارے شاکر محترم نے غم اور خوف میں فرق بیان کیا ہے غم اور خوف کے اندر فرق کیا ہے چلے وہ جی جی آپ آپ بچے گھر بڑے آپ کی طرف کیا ہے بڑے بڑے جو یہ غم جو ہوتی ہے وہ پاسٹ کی کفیت ہوتی ہے اور مستقبل کی جو کفیت ہوتی ہے وہ خوف ہوتا ہے جی بارک اللہ فیہ کم جواب درست ہے یہ انام بھائی کو الانسار سکول کی جانب سے دیا جا رہا ہے اگلا سوال خواتین کی طرف چھٹا چھٹا سوال یہ ہے جو پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جو ایک پہلو بتایا کہ جو پاس ہے اس پر راضی نہ ہونا اس کے زمن میں ایک دعا بھی بتائی تھی تو اس دعا کا کم از کا مفہوم کو بہن بتا دے سورہ زہاد سے بتایا گیا تھا کہ انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے دعا یہ قرآنی آیت نہیں کہا دعا ایک مسنون دعا الحمدللہ جلسی کسانی مم مبتلا کب جواب درست ہے یہ شکار نان بیٹیاں کلاہاں کی طرف سے انام بہن کو دیا جا رہا ہے اگلا سوال مردوں کی طرف جی آج کا سب سے اسان سوال شک محترم نے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَتُوا أَلَا تُحِبُّونَ اِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ یہ آیت کس صحابی کے متعلق نازل ہوئی ہے ویسے اس پہ سارے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے جتنے مشہور وہ صحابی ہیں یہ خموش بیٹھ نیچے بیٹھ نیچے بیٹھ چاہے نیچے بیٹھ چاہے یہ اگر ایسے ہوگا تو پھر یہ سلسلہ ہم بند کر دیں گے آپ سے غزارش ہے کہ اپنے اپنے جگہ پہ تشریف رکھیں اللہ آپ کو برکتوں سے نواز حضرت ابو باکر صدیق ماشاءاللہ بارک اللہ یہ انام جو ہے زمزم فارمیسی کی طرف سے بھائی کو دیا جا رہا ہے یہ بھائی خموش ہو جائیں بھائیوں سے گزارش ہے ذرا خموش ہو جائیں اس طرح سلسلہ تو نہیں چلے گا اگلا سوال خواتین کی طرف ساتوہ سوال خواتین کی جانب یہ ہے کہ گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی جس کے اندر حیاتاں طیبہ کا ذکر ہے وہ کون سی سورہ مبارکہ کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے خواتین سے یہ سوال ہے جی بارک اللہ فیکم جواب درست ہے یہ بہن کو انعام بائی ندیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے اگلا سوال مردوں کی طرف ہے جی اسان سوال ہے ہمارے محزز مہبار نے ایک آیت تلاوت کی وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَادِنْ فِتْنَا أَتُسْبِرُونَ کون سی سورت کی آیت ہے یہ بیٹھا بیٹھ جائیں اپنے جگہ پھر چلیں وہ جو پیچھے سے آپ بتائیں پیچھے والوں کو بھی سیلیکٹ کرنے سورت الفرقان جی سورت الفرقان بارک اللہ جزاک اللہ آیت نمبر بیس یہ انام جو ہے آپ کو دیا جا رہا ہے ایمن فیبرکس کی طرف سے اگلا سوال خواتین کی طرف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو کے آغاز میں مختلف ریسرچز بیان کرتے ہوئے محترم شیخ نے اچھی جوب کے حوالے سے ایک ریسرچ بیان کی اس کو کوئی بہن جو ہے وہ بتا دیجئے اچھی جوب کے حوالے سے ایک ریسرچ بیان کی تھی اس کا کوئی لبے لباب وہ بتا دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر تمہیں اچھی جوب مل جائے تو تم پھوڑی دیر کے لئے خوش رہو گے تو پھر بیسے کے بیسے جی جواب درست ہے جی بارک اللہ حفیق یہ انام ان کو پاک مدینہ ٹریول کی طرف سے بہن کو دیا جا رہا ہے اگلا سوال مردوں کی طرف ہے یہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ خموشی اختیار کریں اللہ کو برکتوں سے نوازے جی شکر محترم نے گھوڑے کے ایک مثال بیان کی نہیں میرا سوال مکمل ہونے دیں تو اس کے آخر میں ایک سبق ہمارے لئے بیان کیا اس مثال میں وہ سبق کیا تھا یہ خموشی اختیار سب سے پیچھے جو بچے خموش ہو جائیں کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے ہمیں اللہ پر امان رکھنا چاہیے جزاک اللہ یہ بھائی کو پنجاب کالج کی طرف سے انام دیا جا رہا ہے اگلا سوال دو تین باقی رہے گئے انشاءاللہ اگلا سوال خواتین کی طرف ہے نوہ سوال خواتین کی جانب یہ ہے کہ خوشی کی راہ میں رکاوٹیں بتاتے ہوئے ایک رکاوٹ یہ بتائی تھی کہ جب انسان کی سوچ غلط ہوتی ہے تب بھی وہ خوشی سے محروم رہتا ہے اس کے زمن میں ایک ریسرچ بیان کی ہے کوئی بہن وہ ریسرچ کے الفاظ جو ہیں وہ دوہر آ دیں ہماری زندگی میں اگر کوئی کھامی ہو تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور اگر کوئی ہماری خوبی ہو تو ہم اسے بھول جاتے ہیں یہ جواب ہمارے نوٹ کردہ الفاظ کے مطابق میچ نہیں کر رہا جس طرح سے ایک انسان کی آئی سیٹ ویپ ہوتی ہے وہ ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈوکٹر اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح گرین چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے آئی سیٹ تھوڑی ویپ اچھے ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود تو کیا کرتے ہیں وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ گرین چیز چیز یوز کریں لیکن ڈوکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ گرین دیاسی تھی کیوں نہیں لگا لے یہ جواب درست نہیں ہے کسی اور بہن سے جواب لے لیجی ریسرچ بتانی ہے ریسرچ واقعہ السلام علیکم ورحمت اللہ خوشی حالات کی وجہ سے نہیں خوشی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے ہاں جی یہی ہے کافی حد تک یہ جواب درست ہے بارک اللہ یہ بہن کو انام پاک مدینہ ٹریول کی طرف سے دیا جا رہا ہے اگلا سوال مردوں کی یہ بھائی خموش ہو جائیں یہ بچے خموش ہوں گے تو آگے نظام چلے گا اگلا سوال مردوں کی طرف ہے جی اگلا سوال ہے ایک مکھی کی مثال ہمارے محسس مہمان نے ذکر کی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے چلیں یہ ہم اب آپ کو موقع دیکھیں یہ بھائی کے پاس مائک لائیں وہ بھائی بھائی جو کھڑے ہوئیں کوٹ والے اسلام علیکم مکھی کی مثال میں سر نے واضح کیا تھا کہ بعض اوقات ہم اپنے اردگرد کے حالات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کسی ایک کمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی ساری زندگی کی جو خوشیاں جو ہمارے زندگی میں موجود ہوتی ہیں ان کی اہمیت کو گواہ دیتے ہیں جزاکم اللہ بھائی کا جواب درست ہے یہ پاک مدینہ ٹریول کی طرف سے بھائی کو انعام دیا جا رہا ہے اگلا سوال خواتین کی طرف ہے خواتین کی جانب دسوان اور آخری سوال یہ ہے کہ گفتگو کے آغاز میں مغربی ممالک کے اندر اچھی لائف کے حوالے سے جو چھے چیزیں بیان کی تو وہ کس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان طلابات سے پوچھا گیا یونیورسٹی کا نام بتا دیجئے مرد حضرات کی جانب سے انتہائی بدنظمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بھائیوں سے گزاری شاہ کے خموشی کا مظاہرہ کیجئے ایک دفعہ آنٹی پلیز بتا جو کچھ اس پر ماضی نہ ہونا دنیاوی میں نیچے والے کو دینی میں معاملات پر اوپر والے کو یونیورسٹی کا نام صرف پوچھا گیا ہے جزاک اللہ یہ بہن کو پاک مدینہ ٹریول کی طرف سے انعام دے دیں آخری سوال مردوں کی طرف ہے بھائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں یہ ایک دینی مجلس ہے اور ہم تک جو پیغام پہنچا ہے اگر ہم اس کو توجہ نہیں دیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے جو لاہور سے ہمارے مہمان آئے ہیں وہ قصور والوں کے لیے کیا تاثر لے کے جائیں گے تو اس لیے بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ نیچے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں جب تک سٹیج سے اعلان نہیں ہوتا اب کوئی بھائی بہن باہر نہیں نکلے گا انشاءاللہ جی ہمارے محسس مہمان کا جو آج کا موضوع تھا خوشی کی تلاش اس کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا چلو تم بتا دیں بچے کو موقع دیں یہ بچے کی ادھر لے آئیں بچے کو ادھر لے آئیں بھائی تشریف رکھیں سارے آخری گزارش باقی ہے ابھی ایک بھائی نے انکل سے پوچھا تھا کہ انکل سے پوچھا تھا کہ یہ بھائی جان اس طرح نہ کریں پیارے بھائی اس طرح نہ کریں کوئی اور نوجوان ساتھی آ جائے آگے یہ مائک والے بھائی کدھر چلے گئے ہیں سٹیج کے اوپر نہ آئے دپریشن کا دور ہے سٹیج کے اوپر نہ کوئی ساتھی آئے محاصرے کی علاق کی وجہ سے یہ سکولٹی والے بھائی ذرا متحرک ہو جائیں زنجیر بنا لیں سٹیج کے قریب زنجیر بنا لیں ذرا کاری صاحب ایک دفعہ یونیورسٹی گئے تھے تو وہاں پہ نا ایک سٹوڈنٹ نے کاری صاحب سے پوچھا تھا کہ مسلمان آپ نے کہا اسلام سے مسلمان خوش رہت ہے تو گیر مسلم زیادہ خوش کیوں ہم سے جزاکم اللہ یہ بھائی کو پاک مدینہ ٹریول کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے